حضرت داتا گنجبخ شرامت اللہ علیہ ان کی شخصے سے کون واقف نہیں ہے داتا صاحب سے کون واقف نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی صحبت کے بغیر کوئی شخص صوفی اور عارض باللہ نہیں بن سکتا آپ کی کتاب کشف الماجوب تصوف کے اثرار سے بھری ہوئی ہے اور اس موضوع پر بہترین کتاب تصور کی جاتی اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرید اپنے پیر کی رانمائی کے بغیر تصوف میں کوئی پیش رفت حاصل نہیں کر سکتا آپ کا قول ہے کہ جب کوئی سالک طریقت میں مجاہدے سے راہ بنا رہا ہو تو وہ حالت تفریق میں ہوتا ہے اور جب بندے پر انعیت اور ہدایت حق ہونے لگے تو مقام جمع میں ہوتا ہے علم اصول جمع ہے اور علم فرو تفرقہ ہے حضرت شاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب عبارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ تصور سے متعلق مکمل تفصیل آپ نے باہم فرمائیے کہ آپ عبداللہ بن بشر رحمت اللہ کے واسے سے ایک صحیح حدیث کی روایت لکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ بیس یا اس سے زیادہ افراد جمع ہوں اور ان میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو اللہ سے ڈرانے والا ہو تو سب کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے بیس آدمی فرماتے ہیں ایک وہ حدیث لے کر آئے ہیں اس میں تو کورنی کی حدیث لیکن بعض بزروں کے صرف نام کافی ہوتے ہیں ان کا نام ہی ریفرنس ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بیس آدمی جزہ کا جمع ہوں اور ان بیس میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو اللہ سے ڈرانے والا ہو تو فرمائے کہ سب کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے آپ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرو اور اس سے مراد مشایخ اکرام کے سیوہ اور کوئی شخ نہیں لیا جا سکتا فرماتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب سفر میں دو یا تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امیر بن جائے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی قبیلے میں شیخ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کسی امت میں اس امت کا نبی ہوتا ہے یعنی ہدایت یا رابر حادی حضرت عبدالعق مہدد دیروی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ آپ نے امام مالی کا کول نکل کیا فرماتے ہیں کہ فقہ کا علم حاصل کیے بغیر تصوف حاصل کرنا زندیک ہوتا ہے حاصل کرنے والا زندیک ہوتا ہے تصوف کے بغیر فقہ کا علم حاصل کرنے والا فاسق ہوتا ہے جس نے فقہ اور تصوف دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہو گیا جس نے تصوف اور فقہ کو فقہ کیا ہے شریعت جب تک اس کو شریعت کا پتا نہیں ہوگا وہ تصوف پر عمل نہیں کر سکے گا شریعت کا پتا ہو اور پھر تصوف پر اس کو پتا نہ ہو اس کا بھی کام نہیں بننے والا حیرت انداز اللہ ماجر مکی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ توحید رسالت عقائد زود و تقوی مکاشفات اور ذکر اسکار وغیرہ کی درستگی کے لیے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے اور سلوک قطع کرنا ایک شیخ کے بغیر ممکن ہی نہیں فرماتے ہیں کہ خواہ کوئی کتنا ہی ظاہد اور عابد کیوں نہ ہو وہ شیطان کے پھندوں سے بچ نہیں سکتا یہ علم سلسلہ وار بزرگوں سے چلا آ رہا ہے فرماتے ہیں کہ کسی شیخ سے ذکر کا سیکھنا نہائی ضروری ہے کیونکہ یہ طریقہ سلسلے کے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اور اس تعلیم کی اتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی شیخ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور موریدین کی جماعت کو رائے حق دکھاتا ہے آپ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے حضرت انداد اللہ مہاجر مکی رامت اللہ علیہ یہ وہ شخصیتیں جس کو مسلک دیوبند کے بڑے بڑے علماء تقریبا سارے سارے علماء دیوبند اور ان کے عوام وہ سب انداد اللہ مہاجر مکی رامت اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں یہ وہ شخصیتیں ہم تو خیر مانتے ہی ہیں الحمدللہ حضرت علماء سلام اللہ پانی پتی رامت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اسکول کی تفصیل الگ سے لکھ دی گئی ہے کہ ولایت پر فائز ہونے کے بعد سالک پر انوار انوار رسالت کا انکاز شروع ہو جاتا ہے اور پرتوے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح کو روشن کر دیتی ہے اور یہ دولت ان کو ملتی جو بکسرت علیہ کی صحبت میں حاضر رہیں فنا قلب جو اللہ تعالیٰ کی کشش اور جذب سے حاصل ہوتا ہے مشاہی کی توسے سے ہی حاصل ہوتا ہے ذکر یا مراقبے سے یہ ستاعت پیدا ہو جاتی ہے مرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیضان یا القا قبول کر سکے اور دوری کے ہجاب کلٹ جائیں ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں ایک شیخ کی موجودگی کے بغیر ممکن نہیں ہیں حضرت خواجہ مہنی چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ علامة اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان شیطان ہے ہمارے ایک دوست جو بیس سال لندن میں گزار چکے تھے اس حدیث کو سن کر کہنے لگے ہمارا تو کوئی پیر نہیں ہے اس پر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دیا کہ آپ کا پیر ہے تو صحیح تو پوچھنے لگے کہ میرا پیر کون ہے تو میں نے جواب دیا کہ اس حدیث کے مطابق آپ کا پیر شیطان ہے تو آپ ایک آدمی اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا کوئی پیر نہیں تو اپنے مطابق آپ کا پیر ہے تو صحیح وہ کون ہے حدیث کے مطابق آپ کا پیر شیطان ہے اگر ابھی تک آپ نے کوئی اپنا شیخ اپنا پیر نہیں بنایا لیکن کہتے ہیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس واقعے کے آٹھ سال کے بعد تک انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی حضرت خواجہ مجند چشتی رحمت اللہ علیہ کے فرمولدات کئی کتاب پر مشتمل ہیں اور آپ کا تمام کلام تصوف میں عالی مقام رکھتا ہے آپ کی تربیت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے کی اور اس تربیت کے دوران اور کسی کو مرید نہیں کیا جب تربیت مکمل ہوئی تو مہنیت چشتی رحمت اللہ علیہ کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا اور فرمایا کہ حضور یہ میری ساری عمر کی کمائی ہے اس کو قبول فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور ہندوستان کے ایک شہر اجمید شریف میں آپ کو منصب ارشاد پر تائینات فرمایا آپ کا جو لقب ہے نا سلطان الہند سلطان الہند یہ جب آپ اپنے مرشیزات حاضر ہوئے نا مدینہ شریف میں تو آگے آپ شیخ تھے حضور خواجہ حرون رحمت اللہ علیہ اور کی بیشے آپ تھے تو جب حضرت حرون رحمت اللہ علیہ جو قبیر مرشید نے حضور کی بارگاہ میں سلام ارز کیا تو یہ اپنے شیخ کے پیچھے ہاتھ بند کے خاموش سکھڑے دیں انہوں نے حضور کو سلام ارز نہیں کیا کس نے قبول فرمای مہیند چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے وہ جب شروع ہم بتا کر رہا ہے نا کہ طریقت سارے کا سارا عدب ہے تو آپ نے سلام ارز نہیں کیا جب آپ کے شیخ حضور کی بارگاہ میں سلام ارز کر چکے تو پھر آپ نے فرمایا مہیند دین حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو جب شیخ نے کہا کہ آپ سلام پیش کرو تب خواجہ صاحب نے پھر اپنا سلام پیش کیا جب سلام پیش کیا اور پھر آپ کے حضرت صاحب نے آپ کو بارگاہ رسالت میں اس طرح پیش کیا یہ جملے بول کے کہ حضور یہ میں ساری عمر کی کمائی ہے یہ میں مہیند دین کو تیار کر کے لے کر آیا ہوں اور میں ساری عمر کی میری کمائی ہے اس کو قبول فرمائیں اور ہندوستان کے شہر اجمیر میں آج بھی آپ کو مزاروں ہوا رکھ ہوئی ہیں آپ کو وہاں منصبِ ارشاد پر وہی منصب منصبِ ارشاد کیا ہوتا ہے وہی تبلیغ دین اس پر قائم فرمایا اور قائم فرمانے کے ساتھ اس وقت حضور کے بارگاہ سے جو آپ کو لقب ملا وہ سلطان الہن کا تھا یہ سلطان الہن جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا تقیہ ہوا ہے اب اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ اندوستان میں عرصہ دراز سے بادشاہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی پانچ سال کوئی دس سال کوئی بارہ سال وغیرہ وغیرہ کتنے بادشاہ چلے گئے نا ٹھیک ہے لیکن یہ دنیا بادشاہ دے ایک حد تک بادشاہ پھر ختم پھر لوگ بھول بھی جاتے ہیں لیکن قربان جائیں جس کو حضور نے فرمایا سلطان الہن سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو جس کو حضور نے سلطان الہن بنا کے بھیجا وہ آج بھی سلطان الہن سنکڑوں سال گزر جانے کے بادشاہ ہندوستان پہ چلے گی وہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں تو یہ تھے عزیز خواجہ منچشتی رحمت اللہ علیہ اچھا شیخ عبدالعزیز موڈی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اس بات پر بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ آیت وسیلہ وَبْتَغُوا الْيْحِ الْوَسِلَة قرآن شریف کی آیت ہے وَبْتَغُوا الْيْحِ الْوَسِلَة یعنی سورہ مادہ میں یہ آیت نمبر پیتیس ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو تو شیخ عبدالعزیز محدد دیلوی یہ بہت بڑے پائے کے علم گزریں بہت بڑے پائے کے علم گزریں آپ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد کے سیوہ اور کچھ نہیں شیخ اب یہ وہ نام ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان کی تفصیل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس لیے فقیر آپ کو بڑے بڑے نام دے رہا ہے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس آیت میں وسیلے سے مراد نیک عمل لیتے ہیں وہ لینے والے لیتے ہیں کہ وسیلے سے مراد نماز ہے قرآن ہے دیگر عبادات ہے یہ اللہ کی بارگاہ پہنچنے کا وسیلہ ہے ٹھیک ہے نا اگر ان کی بات مان لی جائے نا دو منٹ کے لیے اگر ان کی بات وسیلہ ہیں تو عمال تو منکتہ بھی ہو جاتے ہیں عمال تو منکتہ بھی ہو جاتے ہیں تو عمال منکتہ ہوں گے تو سلسلہ بھی ٹوڑی جائے گا اور قرآن جو حکم دے رہا ہے وسیلہ اللہ تک پہنچانے کے حوالے سے وہ تو بڑا پاورفول ہونا چاہیے جو تسلسل کے ساتھ ہو تو یہاں فرمایا مرشد سے مراد کیا ہے وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے فرمایا وہ لوگ اس سے مراد عمال سالحہ کو لیتے ہیں اور مرشد کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو مرشد بدرجہ اولہ ایک وسیلہ ہے آپ نے وہ حدیث بھی نقل فرمائی جس میں پاک لوگوں کو کشتی نو اور دور از ہتہ تن سے تشبیح دی گئی ہے یعنی چنانچہ تلی کا کول مشہور ہے کہ جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل بیعت کشتی نو کی معنی ہیں جو اس میں سوار ہو جائے گا پار ہو جائے گا ہم اہل بیعت کشتی نو کی معنی ہیں جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے تھا حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ پیر کے بغیر روحانیت میں ترقی آپ نے فرمایا کہ پیر کی محبت سے خدا رسول اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے مرید کو چاہیے کہ خود کو پیر میں مہف کر دے تا کہ خدا اور رسول اللہ کے مظہر کو دیکھ سکے آپ نے فرمایا کہ حضرت مہیند چشتی رحمت اللہ ایک قبرستان سے گزر رہتے تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ عثمان حارونی رحمت اللہ کے ایک مرید کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے عثمان حارونی رحمت اللہ کے روحی مبارک وہاں پہنچ گئی اور فرشتوں کو عذاب دینے سے منع کیا فرشتوں نے کہا کہ آپ کے مرید کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے عمال آپ کی ہدایت کے مطابق نہیں تھے اس نے آپ کو کہنا نہیں مانا ہے مرید تو آپ کا تھا مگر اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا ہے اس نے اپنی مرضی کی مطابق زندے گزاری ہے عثمان حارون رحمت اللہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اس چخص نے اپنا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے یہ سنکر فرشتے چلے گئے اور ایک ندہ آئی کہ اس چخص کو اس کے پیر کے ترفیل بخش دیا گیا قرآن مجید میں بزروں کی خاطر ان کے عزیزوں کو بخش دینے کا ذکر سورہ رات کی آیت نمبر تئیس میں آیا ہے اس کے علاوہ آدیس میں آدیس اس بات پناتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ستر ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے ہر ایک ستر ہزار ان لوگ کو بخشوا لے گا جن پر جنم واجب ہو چکی ہوگی ستر ہزار پھر ان میں سے ہر ایک ستر ہزار گئے یہ بڑی لمبی تاہب بنے گی اگر آپ کلکوٹ کرنے پہ جائیں تو مزید آگے چلیں عبید اللہ احران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت کے بادشاہوں کے سامن ان سے لکھ رہتے تھے اور تاکہ بادشاہ کوئی غیر اسلامی روش اختیار نہ کر سکے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہی کام صحبہ گیا ہے کہ بادشاہ کی حرکات و سخنات پر نظر رکھی جائے فرماتے ہیں اگر میں پیری موریدی کرتا تو میں دنیا میں کسی کو کوئی مورید تو دنیا میں کسی اور کو پھر کوئی مورید نہیں ملتا یعنی اتنا تصرف تھا آپ کا فرماتے ہیں اگر میں موریدی کرنے پہ آج آجاتا نا تو کسی اور کے لئے پھر مورید نہیں بچتا کوئی اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ بادشاہوں کنٹرل کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ الہی جسے تو تباہ کرنا چاہتا ہے اسے ہمارا دشمن بنا دیتا ہے آپ صاحب تصرف بذرک تھے اور آپ کو تصرف فاصل ہونا اور آپ کی روحانی زندگی کمالات طریقت کے اثبات میں دلائے لیں شیخ الاسلام ہر بھی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ الہی تو نے اپنے دوستوں کو کیا مرتب عطا کر دیا ہے کہ جس نے ان کو پہچان لیا اس نے تجھے پہچان لیا اور جس کو تیری شناخ نصیب نہ ہوئی وہ ان کی شناخ سے بھی محروم رہا آپ کی اس بات سے معلوم ہوا کہ جو اولیاء کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان سکتا ہے بشرت ہے کہ کچھ خدا شناسی کا رتبہ اس کو بھی حاصل ہو یعنی جو خدا شناس نہیں وہ بزروں کا منکر ہو جاتا ہے حضرت عبدالواب شیراند عامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی تصریف انوار قسیہ میں بیعت کو واجب قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جب باطنی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے تو ان نجاستوں کے دور کرنے کا طریقہ یعنی طریقت کا سیکھنا بھی واجب ہوگا آپ نے فرمایا کہ آدمی خود بخود اپنی اصلا کرنے لگے تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا اگرچہ ہزاروں کتابیں حفظ کر لے حضرت عزد الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام آپ شروع شروع میں اولیہ کے منکر تھے جب ابو علیہ السین شادری رحمت اللہ علیہ کلام سنو تو چیخ اٹھے کہ لوگوں سنو سنو یہ وہ کلامیں جو پہلے نازل نہیں ہوا اس کلام سے متاثر ہو کر آپ نے ابو علیہ السین شادری رحمت اللہ علیہ سے بیعت حاصل کی جب آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے تو فرمایا کہ گروہ صوفیہ دین کی بڑی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی دلیل ان کی وہ کرامات ہیں جو ان کے ہاتھوں پر سادی روتی ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ان بزروں کو نہیں مانتے ان کے چیروں پر راندہ درگہ ہونے ہیں اور غزب الہی کی علامات پائی جاتی ہیں ماذا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چیرے بیرونک ہوتے ہیں اور یہ حقیقت اہل مشاہدے سے پوشیدہ نہیں یا اہل مشاہدے سے مراد ہے کہ ہر آدمی نہیں دیکھ پاتا یہ ہر آدمی نہیں جس کے اندر وہ روانے چیزیں جذب ہو جاتی ہے نا اس کی آنکھ دیکھ لیتی ہے اس کی چہرے پہ نورے کے پٹکار پڑھ رہی ہے ہم تو نور اور اس میں فرق ہی نہیں کر سکتے نا ہم نور میں اور کسی کے خوبصورتی میں یوں کہ لوگ خوبصورتی ہو رہے نور ہونا ہو رہے نور بلال حبشی کی چہرے پہ بھی تھا اور وہ نورِ نبوی نبی تھا نورِ نبوی بھی تھا ٹھیک ہے نا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ والا نور ہے اور ابو جہل ابو لہب سوری ابو لہب خوبصورت آدمی تھا مکہ کا خوبصورت ترین انسان تھا مگر اس کے چہرے پر حضور کی تعلیمات حضور کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے پٹکار پڑھ رہی جو صرف اہلِ ایمان کو نظر آتی تھی جو جن کا ایمان نہیں تھا ہونے تو وہ خوبصورت سمجھتے تھے لیکن اہلِ ایمان کو اللہ دکھاتا تھا کہ یہ خوبصورت نہیں اس پر پٹکار پڑھ رہی ہے تو عزد عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علومِ طریقت کے مطالق گوھر افشانی آپ نے علومِ طریقت کے مطالق گوھر افشانی کی ہیں اور طریقت کے مختلف پیلوں پر بہت زوردار تیری لکھوائیں آپ فرماتے ہیں کہ ولیِ کامل انسان کو ایک لحظے میں واصل باللہ بنا سکتا ہے آپ نے اس کتاب میں طریقت کے بے شمار رحمود سرار سے پردہ کوشائی کی ہے جس سے طریقت کی صداقت کا علم ہوتا ہے آپ کے کلام سے واضح ہو جاتا ہے کہ نہ اہل لوگ طریقت کے پاس سے بھی نہیں پھٹک سکتے علامہ اقبال لامت اللہ علیہ کی زندگی کو کوئی اگر اٹھا کے دیکھیں آپ علامہ اقبال تو کوئی مولی اکثر میں کہتے ہیں وہ مولی تو نہیں تھے ٹھیک ہے نا لیکن علامہ اقبال تصوف کے ذریعے ہی دین کے قریب آئے اور یہ فیض بھی امام ربانی صاحب کو ملا جس کا آپ نے اقرار بھی کہ حاضر روح میں شیخ مجدد کی اللہت پر حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے آپ فرماتے ہیں شیخ کو پکڑنا کتاب سنت عجمہ اور قیاس کے این مطابق ہے جب تک سالک کے نفت پر تشدد کی ضرورت ہوتی رہے تو وہ رائے شیخ پر عبادت کر رہے اور عبادت میں لذت بھی ہو تو یہ طریقت ہے طریقت میں نوبت کال کے بجائے حال پر پہنچ جاتی ہے طریقت میں نوبت طریقت میں نوبت کال کے بجائے حال پر پہنچ جاتی ہے کال اور حال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا صاحب کال اور صاحب حال میں فرق ہوتا ہے یہی عاشقوں کی جماعت ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں فرمایا کہ جب تک سالک کے نفت پر تشدد کی ضرورت ہوتی رہے تو وہ رائے شیخ پر چلنے والا ہوتا ہے زبردستی کھیشنا پڑتا ہے اور جب بخوشی عباد کرے امن مرد پر نماز فرض اس لیے پڑھنی ہے دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کو راضی کرنا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں دونوں کے نماز دونوں پڑھیں گے وہ نماز فرض کر دی کی دوٹی دوٹی دینی ہے نا دوسرا کہتا ہے میں اللہ کو راضی کرنے کیلئے نماز پڑھ رہا ہوں میں فرض اتار نہیں کہ فرض پڑھ لیا چھٹی ہو گئی نہیں میں تو رب کو راضی کرنے کیلئے نماز پڑھتا ہوں وہ کسی سے کسی نے پوچھا کہ وہ میری تم کھانا کیوں کھاتے ہو آپ سے کوئی پوچھ ہے نا کھانا کیوں کھاتے ہو کیا ہوا جاب ہم کیا جاب دیں گے پیٹ بننے کیلئے کھاتے ہیں کپڑے کیوں بہنتے ہو جسم ڈاکنے کیلئے جسم ڈاکنے کیلئے جوتے کیوں بہنتے ہو پاؤں کی ضرورت ہے اسی طرح زندگی ضروریات ہے زندگی جو بھی ہے اب جب آپ یہی بات کسی آشی کے رسول سے پوچھے نا تو اس کے جواب کچھ ہو رہوں گے اس کے اپنی مرضی ختم اب سارا فوکس ادھر ہے کھانا کیوں کھاتا ہے رسول اللہ کھاتے تھے اس لئے کھاتا ہوں کپڑے کیوں پہنتا ہے حضور پہنا کرتے تھے اس لئے پہنتا ہوں چپل کیوں پہنتا ہے آقا کی سننا دیں اس لئے پہنتا ہوں اپنی بات کوئی نہیں ختم ہو گئی میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پینا کھانا پینا سونا جگنا گفتو کرنا ٹوٹل زندگی رسول اللہ کے ساتھ وقف ہے یہ وقف والی بات یاد ہے کہ فقید آخر مین پہ آپ کو عبادت آئے گا وقف ہے آپ سیاد آگئے بھی یہ یاد رکھیے گا بھی تو آگے فرمایا کہ پھر وہ کشا کشا خوشی کے ساتھ وہ عبادت کے ساتھ جب چل پڑتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں طریقت وہ تھی شریعت شریعت پہ قید و بند رکھتی ہے نا اصول ایک قانون اس میں آتے ہوا اور اس میں تھوڑا تھا معاملات جبری بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اصول کی بات ہوتی ہے جبر ظلم نہیں جبر ظلم والا نہیں قانون قائدے والا اور جب وہ بندہ چل پڑے جب بندہ چل پڑے تو پھر وہ بارازہ رغبت چلتا ہے اور جب خوشی خوشی چل پڑے عبادت خوشی خوشی کرنے لگے تو پھر اس کو کہتے ہیں طریقت اور طریقت میں نوبت کال کے بجائے پھر حال پر پہنچ جاتی ہے اب کال اور حال کیا ہے کال اور حال کیا ہے کال بات کرنا زبان سے بات کرنا کال محض زبانی گفتگو یہ تو ہر دوسر بندہ کر سکتا ہے کرتے ہیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں فقیر آفظام نے کر رہا ہے کال ہی ہے اب یہ کال جو بات ہو رہی ہے مزہ تب آئے گا جب یہ بات ہمارا حال بن جائے صرف بات زبان کی نوک پہ نہ رہے بلکہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ خصوصیات یہ خصوصیات ہمارے اندر اتر جائیں تو یہ کال جب حال میں بدل جائے گا مزہ پھر آئے گا تقریر کی تقریر سے نکل کر تقریر سے نکل کر حال کی طرف آ جائیں حضرت مجد الافثان ارامت العالم آپ فرماتے ہیں اپنے مکتبات شریف وغیرہ میں جو تصوف کے پر بڑے بیش باہ خزانہ ہیں آپ فرماتے ہیں مرشد کی نظروں سے فیضان حاصل کرنے مرید کے لئے پیر کا برزق درکار ہونے اولیاء اللہ کا امراض قلبی کا علاج کرنے مرید کو بلند مراتب پر فائز کرنے طریقت میں شرک مطابعت اور شیخ سے محبت کا لزوم ہونے اولیاء اللہ کا نسبت کی عطا پر پوری قدرت رکھنے پر بہت طویل تحریر ہیں آپ نے فرمایا کہ بزروں کا طریق صحابہ اکرام کا طریق ہے کوئی کتنا بڑا پریزگار کیوں نہ ہو بزروں کی صحبت سے مستثنہ نہیں ہو سکتا کون کہہ رہا ہے حضرت امام ربانی رحمت اللہ فرمایا پیغمبر بھی اللہ کی صحبت میں رہتے تھے یہ صحبت سے مراد کیا ہے اللہ کی پیغمبر بعد میں یہاں آتے ہیں پر بردگار عالم کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں ہوتے تھے کیا ہوتا ہے ان کی انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ کر کے بیجتا ہے اس لئے دنیا میں آکے وہ کسی استاد سے نہیں پڑتے کسی سنا آپ نے کسی نبی کا استاد اور آتا پوری انسانیت کو پڑھانے کے لئے آتا پوری انسانیت کو پڑھانے کے لئے کسی ہمارے نبی آئیں باقی جتنے نبی آئیں کسی قبیلے کے کسی گاؤں کسی شہر اس طرح وہ سٹی ایک ملک کے لئے دو ملک کے لئے ایسے ہے صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ عزاز ہے کہ آپ کسی سٹی کسی ملک کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے ہیں پوری دنیا کے استاد مولی میں انسانیت آپ کا لقب ہے مولی میں انسانیت کا استاد انسانیت کا استاد بنانے کے لئے تو لازمی ہے کوئی استاد بھی بیسے ہی چاہیئے نا پھر تو ان کا پھر کون اس طرح پروردگار عالم قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کا استاد ہوتا ہے تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں